موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو سی اے اے کے ایک سابق اہدے دار نے کہا ہے کہ گیارہ ستمبر کو حملوں سے صرف دو دن قبل ہی روس کے صدر پیوٹن نے امریکی صدر بش کو فون کر کے ممکنہ حملے کی اطلاع دی تھی سی اے کے سابق اینالیس جارج بیبی کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی کتاب میں انہوں نے انکشاف کیا کہ صدر پیوٹن نے صدر بش کو حملوں سے دو دن قبل فون کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ روسی انٹیلیجنس نے ایسے منصوبے کا پتہ لگایا ہے اور بات چیت ٹریس کی ہے جس کے مطابق منصوبے کی منصوبہ بندی طویل اجسا سے افغانستان میں ہو رہی ہے اور اس منصوبے پر بس عمل ہونے ہی والا ہے سی اے کے سابق اہددار کی جانب سی اے انکشاف ظاہر کرتا ہے کہ حملوں سے قبل واشنگٹن کو مسلسل خبردار کیا جاتا رہا تھا اگرچہ ماسکو کی طرف سے انٹیلیجنس اور خبردار کرنے کی اطلاعات پہلے بھی سامنے آتی رہی تھی اور سینئر روسی انٹیلیجنس آف اسران نے ان حملوں کے فوراں بعد تبصرہ بھی کیا تھا لیکن دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان اس معاملے پر محدود تبادلہ نہیں ہوا تھا اور بش کو روسی صدر پیوٹن نے بزارتے خود خبردار کیا تھا اس کے علاوہ امریکہ کو برطانوی جسوسوں نے بھی مسلسل خبردار کیا تھا کہ امریکہ پر کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے اور اس کا ذکر خود ایف بی اے اور سی اے والے بھی کر چکے ہیں تاہم یہ بات اب بھی دوستو ایک راز ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس وارننگز پر دھیان دیا تھا یا نہیں اور اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے اقتعامات کیے تھے یا نہیں اس وقت کی قومی سلامتی کی مشیر اور بعد میں وزیر خارجہ کونڈو لیزا رائز نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے پیوٹن سے ملنے والی ابتدائی وارننگ کو نظر انداز کیا تھا کہ ارو فنڈنگ سے انتہا پسند کوئی ایسا کام کرنے والے ہیں جو بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے کونڈو لیزا رائز نے لکھا تھا کہ ہم نے یہ وارننگ اس لیے نظر انداز کی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روس اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے کیونکہ پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف افغان مجاہدین کی حمایت کی تھی لیکن دوستو ہو سکتا ہے کہ اپنے مخالفین کا نام استعمال کرنے کے لیے یہ منصوبہ خود رشیہ نے اپنے اتحادیوں سے مل کر ہی تیار کیا ہو جیسا کہ بہارت وغیرہ کے ساتھ مل کر گو کہ یہ بات بڑی اوقور لگتی ہے لیکن جنگ اور سازش میں سب کچھ جائز ہے سوال یہ ہے کہ صدر پیوٹن خود صدر بشکو فون کیوں کر رہے ہیں اور پھر مسلم ممالک کا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں بہرحال دوستو یہ سب راشونی سہونی ہندونی یورپی یونی اور امریکونی ہمیشہ مسلمانوں پر الزام تراشیاں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ انہی ملکوں کے اندر لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داہل ہو رہے ہیں ایک زمانہ تھا دوستو جب مسلمان یورپ برطانیہ وغیرہ میں اجنبی تھے اہل یورپ نے مسلمانوں کے لیے دروازے ضرور کھولے مگر ان کے دل نہیں کھلے تھے لیکن آج اسلام امریکہ برطانیہ سمیت پورے یورپ میں بڑے زور و شور سے پھیل رہا ہے اسلامی لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے لوگ قرآنی تعلیمات حقائق سچائی اور دلائل پر مبنی ریسرچ اور تحقیق کے بعد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں دوستو برطانوی جرید ایکونومسٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق مشرقی ممالک میں لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں سوری مغربی ممالک میں لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں نائن الیون کے بعد صرف برطانیہ میں ایک لاکھ لوگ اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں دوستو ویلز یونیورسٹی کے محقیق کیون بروس کے مطابق ہٹ سال باون سو افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ قابل ذکر وقت گزارا اور انتے مساسد ہوئے انگلینڈ میں تقریباً ساڑھے سات ملین فرانس میں پانچ ملین اور جرمنی میں چار ملین سے زائد مسلمان موجود ہیں ان بڑے ممالک کے علاوہ سپین، اٹلی، دنمارٹ، ناروے، ہالین، یونان وغیرہ میں بھی مسلمان موجود ہیں جن میں اکثر پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں برطانیہ میں مسلمان ہونے والی عبادی کا 66 فیصد حتہ خواتین پر مشتمل ہے دوستو برطانیہ میں عام افراد تیزی سے اسلام کی جانب راغب ہو رہے ہیں گزشتہ چند برس میں ایک لاکھ سے زائد افراد دین حق قبول کر چکے ہیں ان میں سے اکثریت سفید فارم نوجوان خواتین کی ہے جو معاشرے کی بے رہربی اور مادہ پرستی سے سخت ناراض ہیں یہ خواتین دوستو روحانی سکون کی تلاش میں تھی جو انہیں اسلام میں ملا ہے یاد رہے دوستو کے سابق برطانوی وزیر اعظم تونی بلیر کی سالی لورین نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد بھی دین اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے روجہان بڑھا اور برطانوی ذرائی ابلاغ میں اس کا بہت چرچہ ہوا تھا سروے کے مطابق اسلام قبول کرنے والے دو تہائی افراد میں سفید فارم خواتین شامل ہیں جن کی عوصد عمر ستائی سال ہے پچاس فیصد خواتین نے اسلام قبول کرنے کے بعد ثقاف پہنا جبکہ پانچ فیصد نے برکے کا انتخاب کیا نصف سے زائد افراد نے کہا کہ اسلام اپنانے کے بعد انہیں اپنے خاندان سے منفی رویے کا سامنا ہوا خوبصورت مضبوط اور عالی شان امارت میں صاف ستری شہراؤں پر دورتی موٹر گاڑیوں اور بہترین نظم و ضبط والا شہر لندن ان دنوں تہذیبی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے پہلے جہاں عام طور پر مغربی تہذیب ہی نظر آتی تھی وہاں آج مشرقی اقدار کی جھلک بھی دکھائی دینے لگی ہے اب یہاں صرف انگریزی طرز زندگی ہی نہیں بلکہ اسلامی تمدن کی روشنی بھی دکھائی دینے لگی ہے یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ بات صرف لندن ہی نہیں بلکہ پورے انگلن کی ہے دوسرے لفظوں میں فی الحال برطانیہ میں اسلام کی بہار چل رہی ہے دوستو برطانوی حکومت کے جاری کردہ اداد و شمار اور مختلف تحقیقات کے نتیجے ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں اسلام پسندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور حسائیوں کی تعداد گھٹ رہی ہے مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اور چرچ ویران ہو رہی ہیں نئی نئی مسجدیں خوب تعمیر ہو رہی ہیں یا پرانی امارتوں کو خرید کر مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے دوستو کئی جگہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گرجہ گروں کے مالکان نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا کہ وہ اسے مسجدیں بنا لیں کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف جہاں اسلام کی مخالفت ہوتی ہے وہیں دوسری طرف اس کے بارے میں عوام اچھے خیالات بھی رکھتے ہیں برطانیہ میں ہوئے ایک نئے ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ اس ملک میں اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے موسیقی 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 موسیقی